اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے تمام چیزیں ناپنے کے لیے میں نے یہ کپ لیا ہے یا آدھا کپ ہے اس کے حساب سے سوجی چینی اور گھی تینوں چیزیں ہم وزن ڈالنی ہیں تو آدھا کپ سوجی لے لی میں نے اسی کپ سے ناپ کے آدھا کپ میں لوں گی چینی اور یہی کپ لوں گی آدھا کپ گھی کا میں دیسی گھی کا استعمال کروں گی اگر چاہیں تو آپ کوکنگ آئل میں بھی حلوہ بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں زیادہ اچھا بنے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوجی کا حلوہ جو ہے وہ کھلا کھلا اور دانے دار بنے تو اس کے لیے سوجی اور گھی کو ہم وزن لیں اور پانی کا ایک خاص مقدار استعمال کرنی ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈال دینا اور چینی جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں میں نے برابر لے لی ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ پستے اور بادام لیے ہیں انہیں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور کچھ لیے ہیں میں نے کشمش کشمش میں پاس دو طرح کے تھے میں نے دنوں لے لیے ہیں یہاں پہ چھ سات سبزے لائچیاں لیے ہیں ان کو میں کھول کے اندر سے دانے نکال کے صرف وہ ڈالوں گی یہ میں نے ان کو پیس کے پاودر بنا لیا ہے تو تقریب میں نے چوتھائی چائے کا چمچ بنی ہے یہ اب یہاں پہ پانی ہے یہ بھر کے ایک کپ لیا ہے میں نے اور ایک چوتھائی کپ پانی لیا ہے اس طرح آدھا کپ سوجی کے لیے سوا کپ پانی کا استعمال کر رہی ہوں میں حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں پانی اور چینی کو تھوڑا سا پکا لوں گی بس اتنا پکانا ہے کہ پانی کے اندر چینی گھول جائے بہت زیادہ گھاڑا شیرانی بنانا اور نہیں پانی کو زیادہ ڈرائی کرنا ہے اس کو میڈیم آنچ پہ رکھ کے چینی کو مکس کر لینا ہے اور جیسے چینی گھول کے پانی میں ختم ہوگی چولہ بند کر دینا ہے اب میں نے ایک فرائنگ پہن لیا ہے اس کے اندر سب سے پہلا سٹیپ ہے سوجی کو ڈرائی روست کرنا ہے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کریں گے تب آپ کا جو سوجی ہے وہ بلکل دانے دار ہلوہ بنے گا تو یہاں پہ ہلکی آنچ پہ رکھ کے تین سے چار منٹ لگے ہیں اور سوجی کو ہلکا سا کلارانا شروع ہو گیا ہے آپ جتنا گھڑا اس کو بناتے جائیں گے آپ کا ہلوہ اتنا ہی گھڑا براؤن رنگ کا بنے گا تو یہ اتنا ہی مجھے چاہیے تھا یہ سوجی اچھی طرح روست ہو گئی ہے اب یہاں اس کے اندر میں شامل کر دوں گی گھی اب گھی ڈال کے سوجی کو صرف ایک یا دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے صرف ایک دو منٹ کے لیے پکانا ہے کیونکہ ہمیں سوجی کو زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسی گھی گھولے گا اور اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں ڈرائی فروٹس جو ہم نے پیستے بادام رکھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ڈالنا ہے الاشی کا پاورڈر اور کشمش درائی فروٹس اٹ کرنے کے بعد صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو بھوننا ہے درائی فروٹ ایک دم سے روست ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے جو چینی اور پانی کا مکسچر بنا کے رکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اٹ کر دے جانا ہے اب میڈیا مانچ پہ ہی حلوے کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور حلوہ گھی چھوڑ دے گا مانچ پہ ہی حلوہ گھی چھوڑا اب یہاں پہ پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے سائیڈوں سے یہ گھیری کل آیا ہے حلوے میں سے یہاں پہ حلوہ تیار ہے اس کو میں ڈش آوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ریش آوٹ کرنے کے بعد اس کو کچھ پستے اور بادام سے گارنش کر دیا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو پلیس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ